یہ آپ کے سامنے جب براظرین خادم حسین صاحب پرکسیم کر رہے ہیں یہ بچے کا ولیمہ یہ کر عمر حسین کے بچے کی شادی ہوئی ہے تو وہاں انہوں نے مجھے دعوت دیتی میں نے بیان کیا انہوں نے میری تاریخ میں موارغہ کیا مگر جو وہاں موجود تھے افغان آباد میں تھے وہی جانتے ہیں کہ انہوں میں بچی کے وارد نے اور سب لوگوں نے پھر کیسے کہا کہ توبہ ساری عمر گزری اس طرح کا بیان سنا کر نکاح کے واقع پر یہ باتیں کون کرتا تو وہ بھی خطبہ ایسا ہوا ہے آپ کے پاس ریکارڈ یہ نا اللہ اکبر اللہ یہ نکاح مبارک کرے کارکت حاضر نے ضلوط ابراہیمی کے ساتھ بات کرتا بھی اس دیا ہے اس میں جو ہے تذکیر الموت کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے جو بھی کام اہل وجہ اللہ اللہ کے لئے کرنا چاہیے اب اس کے لئے ہم روز پڑھتے ہیں روز سنتے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں قرآن مجیدہ حدیث بھی سنتے رہتے ہیں لیکن عمومی روش جو ہے عمومی روش جو ہے وہ یہی ہے کہ پھر بھی وہ موت کی یاد نہیں آتی کیونکہ ان کا جو عمل ہوتا ہے عمل اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو موت یاد نہیں ہے کہ لوگوں کے حق مارا ہے ظلم کر رہا ہے یا خود اپنے آپ سے غافل ہے یا اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اسی طرح جو ہے وہ یہ جو بات اصل ہے کہ اس یہ مستحضر رہے موت کہ خود آن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا حضرت حضیفہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن وہ حضرت عمر سے ملے کہتے ہیں میں دو منافق ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ حضرت حضرت حضیفہ نے کہا اور حضرت حضیفہ نے کہا جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں جنت اور دوزگ اپنے سامنے نظر آ جاتی ہے لیکن جب وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں یہ دنیا میں فنس جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے تو آن حضرت نے کہا کہ اگر تمہاری یہ حالت ہمیشہ رہتی تو اس فرشتے تم سے جو ہے وہ اسلام کر رہے ہیں تو یہ کون سے وہ ذرائع ہیں یا اقدامات ہیں یا طریقے کار ہے کہ یہ موت ہمیں ہمیشہ یاد رہے اور اس کے لئے تیاری کے لئے بھی ہم رہے جیسے کہا زیادہ تلقبود جو ہے یہ ایک بات آپ آہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا طریقے ہیں جو عملن ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں جنازہ پڑا ہوتا ہے ہر شخص جانتا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے لیکن اس کی عملی روش جو ہے وہ نہیں حتیٰ کہ وہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے وہ صرف جو ہے مو دکھانے کے لئے آ جاتے ہیں جنازے کو فرض نماز نہیں پڑھتے راکس صاحب یہی بات جو آپ نے کہینا سے روگ میرا آپ سب کا یہی ہے کہ ہم باطنی صرف کرتے ہیں اندر یہ باطنی ہمارے سماتی کہ وقت بہت تھوڑا یقین ایک لمحے کا نہیں آگے معاملہ بڑا دشوار ہے سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منظر ایدم ہے نصیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے فقط بہت تھوڑا مگر اس کے لئے جو چیزیں چاہیئے ہیں جس میں ٹھیک ہے وہ حال جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں ہوتی تھی بس کی بات ہی نہیں لوگوں کے حضور تو ایک پاور ہاؤس تھے ایمان اور تقویٰ کا ایسا روشنی اور یقین تھی جو پاس آتا ہو مگر بعد میں میں کچھ چیز ختم نہیں ہوئی قرآن مزید کا مطالعہ بھی ہم نہیں کرتے جو زنگ کو دور کرتا یہ جو ہے کہ اچھے آدمی بیٹھ کر آپس میں یہ چیزیں کوئی بیان کرے دوسرا سنیں اس کا بھی خیال نہیں کرتے یہ جو احتمام ہے یہ درس وغیرہ کہ یہ صرف یہ لئے کہ یہاں نہیں ہوتی رہت جیسے ایک صحابی دوسرے سے کہتے تھے جب بھی ملتے ذکرنا ربنا کہ ہمیں ہمارا رب یاد دلاو انہیں پھر قرآن مزید پڑنا سن کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے اللہ کے رسول کی تعلیم آتن اور جو لوگ داک سب اس دنیا سے گئے ہیں انسانیت موت کے دروازے پڑی یہ کتاب بھی ہے مگر میں نے صرف عنوان بتا دیا جانے والوں کیا نا موت کا وقت اس کے بارے میں پڑنا تھے یہ کتاب المستضرین علماء نے لکھ دی کہ آخری وقت کیسے آیا ایسے ایسے نیک بندے تھے امام زہبی نے سیر میں بہت سے لوگ کہ حالات میں موقعوں پر لکھیں کچھ تو نماز کی حالت میں فوت ہو گیا سیدہ کی اربط وہاں ہی جان قبض ہو گیا ایک اللہ کے نیک بندے کا لکھا کہ جب وہ آخری وقت آئے انہوں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ذکر میں لگ گئے اب آنے والے جو تھے خبر لینے کے لیے یاد کرے وہ السلام علیکم کہتے تھے انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے کہا وہ عالم تھا کہ بیٹا تو اس دنزے میں لگ جا یہ جوابتیں انہوں کو والاکم سلام کرتا رہے میرا آپ چل چلا ہو مجھے نہ کسی بات کی طرف تو متوجہ کرو مجھے اللہ کی یاد میں رہنے دو اور جب اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا تو لوگوں نے تو نہیں سنا مگر صرف یہ انہوں نے جواب میں کہا والاکم السلام اور خاموش ہوگی تیار تھے نا پہلے یہ واقعات جو ہے نا کس طرح لوگوں نے دنیا چھوڑی یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے وہ نمونے سامنے ہونے چاہیے اور جنازہ کا ساتھ جو ہے نا یہ بھی اسی وقت مقربہ کہ جنازوں کے ساتھ جاؤ اور قبرستان کی زیارت آپ نے پہلے روکی اہلہ مسلمان ہوئے تھے کہ شرک نہ کرنے لگے مگر پھر یہ سمجھ کر کہ اس میں فیضہ بڑا ہے آپ نے قرمایا میں نے تمہیں قبریں دیکھنے سے منع کیا تھا اب میں حضیعت کرتا ہوں قبریں دیکھا کرو فَإِنَّا تُزَحِبُ تُمْفِ دُنیا وَسْتَكْرُ وَالْآخْرَ اس سے دنیا سے موں پھرتا ہے اور آخرت یاد آتی ہے اب کوئی آدمی وقت نکال کر جائے جیسے میں نے خاکانی کے اشار پڑھے اور جا کر باپ کے سرانے کھڑا اور دیکھے کہ یہ اب آجی تھے نا جو بچ پر میں مجھے اٹھاتے رہے محبت کرتے رہے اتنا پالا مگر کہاں پڑھے آپ ہم بھی یہیں آجیں وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَّا حَكُونَ سلام میں حضور نے سکایا کہ ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے آجانا وقت ہم بھی یہاں آکر لے جائیں تو یہ ساری چیزیں مل ملا کرنا کچھ نہ کچھ قصر پوری کرتی رہتی ہے آدمی کا دل جانو سے زنگ دور ہوتا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا اور ہر شاہ کو چمکانے والی چیز ہے اس کے لئے بھی چمکانے والی دل کو بھی زنگ لگتا ہے وہ پھر اللہ کا ذکر اور موت کی یاد کہ موت کو یاد کرو قرآن پڑھو اور تلاوت کرو پھر یہ کمی پوری ہوگی اب ہم دوسری جلچسیوں میں لگے رہتے ہیں باقی وہ قصہ تھا حضرت ہندرہ کر ابو بکر حسین کا جو آپ نے سنایا نا حضیفہ کر رہی حضرت ہندرہ ملے نا حضرت ابو بکر سے تو انہوں نے کہا ابو بکر ہندرہ تو منافق ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوگا انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا جیسے عرش کو دیکھ رہے ہیں جنتی جوان کے خوشی کی باتیں سن رہے ہیں دوسریوں کی چیخیں سن رہے ہیں ساری باتیں بالکل اس طرح سامنے آ جاتی ہیں گھر میں جاتے ہیں بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ اثر اتنا نہیں رہتا تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ فرق تو میں بھی محسوس کر رہا جائے گئے اور اللہ کے رسول سے بات کی تو آپ نے فرنایا فکر ماندنا ہو یہ صاف ایمان کی علامت ہے جو اتنا فرق بھی تم نے محسوس کر لیا ورنہ میرے پاس بیٹھنے کا جو اثر ہے ہر وقت رہتا تو پھرشتے گلیوں میں تمہارے ساتھ مصافے کرتے ہیں پردہ ہی اٹھ جاتا گزارا کرو اتنے پڑی کہ میرے پاس ہوتے ہو تو یہ حال ہے تو موت کی یاد بالکل ڈاک سب ایسی بات ہے اس سے زیادہ کوئی انسان کون اچھا انسان بنانے والی بات نہیں امام ابن جوزی جو اینہ رحمت اللہ انہوں نے ڈاک سب ایک کتاب بڑی پیاری لکھی ہے سید الخاتر دماغ میں جو خیال گھومانا فورا نوٹ کر لیا شکار کر لیا اس کو لکھتے گئے بیاد وہ چھپی اس میں نکتے ہیں کہیں قرآن کی کوئی بات سمجھ میں آئی تو موت کے بارے میں ایک دیگہ آشار انہوں نے لکھے ہیں کہ انسان جو ہیں نا سارے میں آپ یہی ہیں وہ کہتے ہیں حال یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں غفلتے ہیں اَنَّاسُ فِي غَفْلَةً وَالْمَوْتَ ہم جو کہتے ہیں نا جاگتے ہیں ہم سب سوئے ہوئے ہیں موت آکر دکھاتی ہے چھوٹے حساب کا وقت آگیا اَنَّاسُ فِي غَفْلَةً وَالْمَوْتَ يُقِذَمْ وَمَا يُفِيقُونَ حَتَّى يَنْفَذَ الْعُمْرُ ہوش نہیں آتا لوگوں کو اس وقت تک وقت نہیں ختم ہوتا وقت ختم ہوتا پھر ہوش آتا ہے کہ کیا کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو لے کر جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وَيَنْظُرُونَ الْعَا مَا فِي قَدْ كُبِرُو اور اس تنگ گڑے کو دیکھتے ہیں جس میں اس کو دفن کیا وَيَرْجِئُونَ الْعَا حَوَالِ غَفْلَةً مگر پھر آ کر انہی گنزوں میں لگ جاتے ہیں قَانَّمْ مَا رَوَ شَيْمْ وَلَا نَذَرُو یوں محسوس ہوتا جیسے انہوں نے نہ کوئی میت دیکھی ہے نہ کوئی رازہ دیکھا نہ قبر دیکھی ہے اسی طرح یہ بربادی ہیں ایک ہی موقع آپ نے دیا بچیاں کاتی تھی اپنا جہیز چیار کرتی تھی اپنا وہ جہیز مرانو نہیں ہے اس بازار کھوڑے پھر بار بار کس نے یہاں بس ایک بار ہی آئے پھر آگے جنت آئیے جہنم تیرے چرخے دہل گیا پھٹ نہیں اے وقت نہیں ہونا ہاتے ہر بندہ دعائی دے رہا مگر ہم بے رہے ہوگا سنتے نہیں ہیں ورنہ پلے باندھیں اور یہ پندرہ روزہ درست جمعہ کا آواز یہ اسی لیے ہیں کہ آدمی یاد کرتا رہے کچھ ہوش سنبھالے بس توفیق اللہ سے مانگے اللہ مذہب فرما اس چیطان کے پنجے سے مجھے چھڑا اس غفل سے مجھے نزاد دی